اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیرت سے ہوں گے میں ہوں مستر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دنیا کی سہر سب سے پہلے آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل پہ آنے کا اور ساتھ ہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہو خوش رہو آباد رہو اور پر امن رہو آج ایک بار پھر ویلوگ بنا رہا ہوں مائک پہ آج میں آیا ہوں کولا ٹھاسی اور میں جا رہا ہوں منار تو ویلوگ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور اب سٹارٹ کرتے ہیں ویلوگ تقریبا صبح کی آٹھ بجے ہو چکے ہیں یہاں میں اپنے ڈریور پہنچانے آئے تھا اپنے ایکس ویلٹر مشین کے پاس اس کو چھوڑ کر اب میں جا رہا ہوں ونار وہاں ایک میرا دوست ہے اس سے ملنے کے لیے میں جا رہا رہا ہوں تو یہ پھل 88 ہٹ دادوالا جو روڈ ہے اس کو میں جا رہا ہوں ماشاءاللہ صبح صبح کا ٹیم ہے اور ویلوگ بہت اچھا بن رہا ہے یہ دیکھ سکتے آپ جو چھوٹا نیر ہے پھل پانی پھل آ رہا ہے بہت زیادہ پانی آ رہا ہے مکمل طور پر پھل ہو چکا ہے پانی سے اور یہ راستہ ہے ہٹ دادوالا سے ہٹ دادوالا پھر ونار توار اس راستے پہ میں جا رہا ہوں تو آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور جس طرح تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ماشاءاللہ صبح کا ٹیم ہے اور موسم تو فیلال بہت اچھا موسم ہے یعنی تھڑا موسم ہے اور اس روڈ کے جو میرے رائٹ ہینڈ پہ چھوٹا سا اس میں لوگ نہ رہے ہیں اس بہت سبسکرائب کے وقت میں اور ابھی تو یہاں پر چلتے چلتے تھڑی ہوا محسوس ہو رہا ہے کیونکہ یہ کوئی یہاں پر نہر ہے دوسرے یہاں پر بہت زیادہ فسلیں ہیں اور فسلوں کی وجہ سے نہر کے وجہ سے یہاں پر ہوا تھڑی چل رہے ہیں جہاں بھی اس روڈ پر جاتے ہیں تو ٹھنڈ ہوا لگ رہی آپ کو ٹھنڈ ہوا لگ رہی آپ کو تو ماشاءاللہ روڈی بہت خوبصورت روڈ ہے اور اس کے دونوں ترخت دونوں سیٹ پہ درخت ہے اور سایہ دار درخت ہے یہ سامنے نہر ہے چھوٹی نہر ہے یہاں کی فسلوں کے لیے ایک پرفیکٹ ہے یہاں کے فسلوں کے لیے ایک بہت بڑی سہولت ہے یہ دیکھتے ہیں مکمل طور پر پھول پانی آ رہا ہے اس میں یہ مکمل یہاں پر سب سے زیادہ گناہ کاٹس ہو رہا ہے گناہ تو یہاں پر گنے کی فسل سب سے زیادہ ہے یہاں پر میں نے رائٹ ہینڈ یو ٹرن لینا ہے اور اب میں جا رہا ہوں وہ نار پہ وہ نار پہ ایک میرا دوست ہے ان سے بھی نے ملنا ہے کام اس نے خون کیا کہ اب ہمارے پاس آ جائے تو بیسے آج میرا چکر یہاں پر لگ چکا ہے بیسے آج میرا چھوڑنا تھا اور اس کو اپنے ایکس ویلٹر مشین تک پہنچا کے اب میں جا رہا ہوں منہار پہ اپنے دوست کے پاس تو یہ راستہ جا رہا ہے ایٹ دادوالہ ایٹ دادوالہ چاہگے منہار تو راستہ ہی تو بہت زبردست ہے یہ دیکھتا ہے کہ آپ مکمل طور پر دونوں طرف درخت درخت اور سایدار درخت یہ سختوں کی بہت بڑی سہولت ہوتی ہے کیونکہ یہ گرمی کا ٹمپریچر کو برقرار رکھتا ہے اور گرمی کو کم کرتا ہے تو اسے لیے آپ کو کوشش کریں روڈ کے سیڈے پر درخت لگائیں اور تاکہ لوگ یہاں بیش سکتے ہیں ریش کر سکتے ہیں میں اس وقت موجود ہوں ہیٹ دادوالہ پہ یہ ہیٹ دادوالہ ڈسٹر کوٹہ دو کے ساتھ ہے اور اب میں جا رہا ہوں پونار پہ یہ سامنے چوٹی چوٹی لے رہے ہیں اور یہ سامنے دیکھیں بلکل نہر کے ساتھ ہی ایک چھوٹا ساتھ کھوکھا ہے چائے والا یہاں پر میں نے دو تین بارے چائے بیا ہے میں نے ہٹ دادوالے کو کراس کر لیا اور اب میں جا رہا ہوں ونار پہ ونار پہ میں نے ایک دوک سے ہوں سے میں نے بننا ہے اور یہ جو روڈ پر میں جا رہا ہوں سالک پہ اس کے دونوں سیٹ پر چھوٹی چھوٹی نہر ہیں یہ کیے نہر آپ کو جو نظر آ رہی ہے چھوٹی اور دوسری یہ ہے جو سالک جاتا ہے ونار تو وہاں پہ میں جا رہا ہوں ایک دوست کے قال شاہ مجھے پھول نے کہا کہ آپ یہاں پھرا جائیں کہ آپ سب کرتے ہیں وہ در میں جا رہا ہوں اپنے دوست کے پاس اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ جلدی جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں یہ جو سالک کے ونار پر جاتا ہے ہٹ دادوالا سے پہلے یہ سیدھا اٹھاسی اٹھاسی سے ہٹ دادوالا اور اب یہ ونار تک جاتا ہے یہ سالک دو چھوٹی چھوٹے نیروں کے درمیان پر نکلتا ہے اور ایک انجوائفل روڈ ہے کیونکہ ایک چھوٹی نیر رائٹ ہینڈ پہ دوسری لفٹ ہینڈ پہ دائیں اور بھائیں ہاتھ پر چھوٹی چھوٹی نیریں پر یہ نیریں یہاں پر جو زمیدار بھائی ان کے لئے بہت بڑی سہولت ہے کیونکہ پانی کے لئے تو بہت ضرور ہوتی ہے کاشکار کے لئے زمدار کے لئے کسان بھائی کے لئے تو یہاں پر الحمدللہ زمداروں کے لئے بہت زیادہ سہولت ہے پانی کے لئے سے اور یہاں پر سب سے زیادہ جو فصل ہوتی ہے گنے کی فصل ہوتی ہے اب میں نے یہ راستہ اختیار کر لیا یہ سامنے جو نہرہ سیمٹ کا نہرہ چھوٹا نہرہ سیمٹ کا کیونکہ یہ سیمٹ کا تو اس لئے فائدہ ہوتا ہے یہاں پر جو پانی نہیں کرتا ہے نا سیم تو ان سے یہ کنٹرول ہوتا ہے یہ آپ کو نظر آرہا ہے سیمٹ کا نہرہ تو ان سے یہ سیم کنٹرول ہوتا ہے اور سیم اس ادا کے لئے کچھ پریشانی ہوتی ہے فصل کے لئے تو یہاں پر پھر رہی ہے یہ جو نہرہ بنایا ہے سیمٹ کا یہ بچے یہاں پر نہرہہ ہیں دیکھ تک تھے آپ صبح صبح کا ٹیم اور بچے نہرہہ ہیں انجوائے کر رہے ہیں پانی بھی چھنڈا ہے موسم بھی چھنڈا ہے تو یہ جو سڑک یہ جو آپ کو میں نے بتایا تھا سیمٹ کا جو نہرہ ہے یہ سیم سے محفوظ رکھتا ہے ان آبادیوں کو یا ان زمین کو تو اس لئے یہاں پر یہ جو سیمٹ کا نہرہ بنایا ہے یہاں پر جو گورمنٹ تھا یا کمنٹ تھا انہوں نے سیمٹ کا جو نہرہ بنایا تھا میں تقریباً پوچھنے والا ہوں منار اڈے پہ کچھ منٹ کا سفر باقی ہے ون کلو میٹر کا سفر باقی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی نہر میں مکمل طور پر کھول آ رہا ہے پانی نہر میں یہ نہر کی وجہ سے ہوا بہت چندی لگ رہی ہے یہ سامنے ونار آڈا آ چکا ہے میں ونار اپنے دوستے مل چکا ہوں اور ملنے کے بعد اپنے واپس جا رہا ہوں اپنے شہر چونک سور شہید پہ وہاں میں دوستے ملاقات کر لیا گپ شپ لگا لیا اور وہاں تقریباً ایک گھنٹہ ہمارے گپ شپ ہو گئی ہے اور بہت انجوائے کیا اور وہاں سے اپنے روانہ ہو چکا اپنے شہر تو انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویلوگ پہ اپنا خیال رکھئے اب تک اتنا اللہ حافظ